الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی کا احترام یہ مضمون فیضان سنت جلد اول صفحہ 243 تا 264 سے لیا گیا ہے دعایت تار یا رب المصطفی جو کوئی سیونٹین سترہ صفحات کا رسالہ روٹی کا احترام پڑھ یا سن لے اسے برکت والی حلال و آسان روزی عطا فرما اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا آمین و جاہی خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر مختلف قسم کے کھانے مثلا زردہ پلاو اور اچار وغیرہ ایک ہی تھال میں ہوں تو اس صورت میں دوسری جانب سے لینے کی بھی اجازت ہے چنانچہ مختلف خجوروں کا تھال حضرت اکراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں بہت سا سریب تھا ہم اس میں سے کھانے لگے پس میں اپنے ہاتھ اس کے کناروں میں ادھر ادھر چلانے لگا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے